یہاں تھوڑی سی انجیننگ بھی کرنی چاہیے نا یہ جو بزرگوں کی کارستانی ہیں آپ پتہ شاہ ولی اللہ دیلوی کا ایک پوتا ہے اسمائل دیلوی جسے اسمائل شہید بھی کہتے ہیں اہل حدیث بھی اور دوبان بھی اور برلوی اس کے بہت سخت خلاف ہے اس نے کتاب لکھی تھی تقویت ال ایمان اس میں اس نے یعنی صوفیاء کے خلاف ایک مقدمہ کھڑا کیا اور جو شرک یعنی سب کانٹیننٹ میں پھیلا ہوا تھا اس کے خلاف اس نے ایک آواز بلند کی اور توحید کی دعوت جو وہ سمجھتے تھے وہ انہوں نے پیش کی بس اس دعوت میں پھر انہوں نے نا غلوب کر دیا غلوب کرتے کرتے نا انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا جو میں نے یہ اندہ دن پیروی کا انجام یہ سارے بزرگوں کی جو علمی خدمات ہیں جو میں نے اس میں ذکر کی مئی ہے انورٹڈ کاماز کے اندر تو اس میں گیارہ نمبر کے اوپر میں نے یہ ڈالا ہوا ہے کہ یہ اسماعیل دلوی لکھتا ہے تقویت الیمان پیج نمبر ٢٥٥ٓ پہ میر محمد کتب خانہ آرام باگ کراچی تیرہ سو اٹھ سٹھ ہجری میں شائع ہوئی یہ کتاب آج کل آپ کو اہل حدیث اور دیوباند کے یہ مدرسوں میں یہ کتاب مل جائے گی وہ پڑھاتے بھی ہیں یہ لادہ بات ہے کہ جب اہل حدیث مناظرہ بریلویوں سے ہار گئے تقویت الیمان کی نسے تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں اسماعیل دلوی کے ساتھ نہ شاہ اسماعیل کے ساتھ تعلق ہے نہ اس کے وہ جو سید احمد صاحب کے ساتھ تعلق تھا وہ لکھتے ہیں اور یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ زلیل ہے یہاں ہو سکتا ہے کوئی شخص کہ اس سے مراد وہ انبیاء اولیاء صحابہ کو نہیں لے رہے کافروں کو لے رہے ہیں نہ آگے جا کے وہ لکھتے ہیں انبیاء اولیاء کو جو اللہ نے سب لوگوں میں بڑا بنایا ہے تو سو ان کی یہ بڑائی صرف اتنی ہے کہ وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی بڑائی جو ہم مان رہے ہیں نا وہ اللہ کی راہ بتاتے ہیں ادر وائس اللہ کے مقابلے پہ وہ چمار سے زیادہ زلیل ہے اب وہ اپنے زوم میں تو یہ توحید یعنی ایک سکھانے کوشش کر رہے تھے اور پھر آگے وہ چل کے نا اس میں لکھتے ہیں کہ چاہے جبرائیل ہو کوئی فرشتہ ہو نبی ہو اللہ کے مقابلے پہ یہ ڈاکٹرائی نہیں غلط ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی انبیاء کو یا جبرائیل کو یا فرشتوں کو اپنے مقابلے پہ کبھی قرار دیا ہے ان کو تو کہا گیا حزب اللہ اللہ کی پارٹی تو انبیاء اکرام کے بارے میں یہ جملہ بولنا کہ اللہ کے مقابلے پر پہلی بات ہے یہ پہلا جھوٹ ہے کہ وہ اللہ کے مقابلے پر تو ہے نہیں ہے اللہ تو کہہ رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ رسول تو آمنے میں سامنے ہے ہی نہیں ہے پہلا جھوٹ دوسرا چمار سے زیادہ زلیل چمار یعنی چمار کی پھر بھی کوئی عزت ہے وہ اس سے بھی زیادہ زلیل ہے تو اس کا کیا کہہ کہنے کا مطلب ہے یہ ہم چوڑا چمار استعمال نہیں کرتے یہ صفائی کرنے والوں کے لئے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ چمار یہ جملے پہ آپ غور کریں چمار سے زیادہ زلیل تو اس کا مطلب ہے چمار کی پھر بھی کوئی عزت ہے انبیاء اور علیاء اس سے بھی زیادہ زلیل او انبیاء اور علیاء آپ پہ غصہ نکال لیں کی ضرورت نہیں ہے آپ نے توحید بیان کرنی ہے آپ صرف اتنا بیان کریں جتنا قرآن و سنت میں لکھا ہے میں آپ کو بتا دوں کتنی سخت آیات ہیں سورہ المائدہ کے اندر ایک آیت آتی ہے آپ یہ آیت پیش کریں میں نے بھی توحید کے اوپر مسئلہ نمبر تھری ریکارڈ کر آیا ہے مطلب توحید کا مطلب قطن یہ نہیں کہ توحید کا مطلب توحین رسالت ہو جائے توحید اور توحین میں فرق کرنا چاہیے یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے لہٰذا آمزہ بریلوی صاحب نے جو ایک مقدمہ حسامل ارمین میں کھڑا کیا ہے وہ جسٹیف آئی ہیں اس مقدمے میں دیوبند اور اہل عدیس کے بزرگوں نے گستاخیاں کی ہیں اہل عدیس کے بزرگوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اہل عدیس ان کو آن کرتے ہیں ادر ویس مہید دیلوی اہل عدیس نہیں تھا آپ خیر اس سے بھی لانے براہت انہوں نے کر دیا تو بڑا خطرناکہ میں آپ کو آیت بتانے لگا تھا کہ آیت پڑھنی ہے تو سورة المائدہ کی آیت نمبر سیونٹین آپ پڑھ لیں یہ انداز آپ دیکھ لیں یہ انداز اپنا آیا جا سکتا ہے آپ وہ بات کریں جو ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم بے شک وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسی ابن مریم ہے قل فمن یم لک من اللہ شیعہ بتاؤ اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا ان ارادا ان یحلک المسیح ابن مریم و امہو من فی الارض جمیعہ کہ اللہ اگر ارادہ کرے عیسیٰ کو اس کی ماں کو جتنے زمین میں ہے سب کو تباہ و برباد کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر تم سمجھتے ہو عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے یا وہ خدا ہے تو اگر عیسیٰ کو اللہ موت دے دے اس کی ماں کو سب لوگوں کو تم لوگ کیا کر سکتے ہو یہ آیت پیش کریں اور یہ آیت پیش کرتے ہوئے بھی وہ ہمارے ایک لال رمال والے سرکار بیٹھی ہوئی ہیں ان کی ایک غلوف کے اوپر ایک لیکچر ہے بہت پرانا یعنی غلوف کے خلاف اس میں انہوں نے یہ آیت پڑھ کے انہوں نے نا آیت تو پڑی نہیں خیر ماشاءاللہ انہوں نے کہا جی قرآن میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ اس کی ماں کو دوزق میں پھینک دے تو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے عیسیٰ اور اس کی ماں کو اللہ نے دوزق میں پھینکنا ہے عیسیٰ کا جملہ اللہ کہہ سکتا ہے لا تبدیل علی کلمات اللہ وہ آیت یہ تھی کہ عیسیٰ اور اس کی ماں کو موت دے دیں موت تو ہر بندے کو آنی ہے اصل میں موت ہی فرق بتاتی ہے کہ کون خدا ہے اور کون مخلوق ہے کیونکہ اللہ کیا ہے ہو الحی القیوم تو اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا ہے اللہ چاہے تو اس کو اس کی ماں کو سب لوگوں کو موت دے سکتا ہے تو جب ان کو موت دے گا تو خدا کیسے ہوئے اس نے کہہ دیا قرآن میں لکھا ہے اللہ چاہے تو عیسیٰ اور اس کی ماں کو دوزق میں پھینک دے یہ کلمات کفر ہیں یہ ابن تیمیہ کو جو نشہ چڑھا تھا توعید کا اور اس نے بھی اس قسم کی بڑی گستاخانہ جملے لکھے یہ پھر نشہ آگے ٹرانسفر ہوا ہے ان کی کتاب تحید ہے اور یہاں پہ بریلوی کہتے ہیں تقویہ تلیمان جو ہے کتاب تحید کا ترجمہ ہے خدا کے لئے میں نے محمد الواب صاحب کے دفاع کے اوپر ایک کلپ ریکارڈ کر رہا ہے لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں محمد ابن عبدالوحاب مجدد تو میں نے کہا خدا کے لئے مارکیٹ میں کتاب تحید بھی ملتی ہے اور تقویہ تلیمان بھی ملتی ہے دونوں کو رکھ کے دیکھو زمین اسمان کا فرق ہے جو ایک پڑھے لکھے اور پینڈو میں فرق ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا وہ عرب کے عالم تھے ایک صفحے کا ایک چپٹر لکھتے ہیں اوپر آیت لکھتے ہیں نیچے حدیث نیچے وہ ریزلٹ لکھ دیتے ہیں تقویہ تلیمان میں چونکہ وہ انڈیا پاکستان میں آپ کو بتایا نا انڈیا پاکستان تھا سنیوی ڈیفرنٹ شیعہ بھی ڈیفرنٹ تھے وابی بھی ڈیفرنٹ وہ اپنا روح راضی کرتا ہے انہیں پھر کہا جی نبیو بزرگو سب چمار سے زیادہ ذریع لیں او پھر بندوق آگئی برلویان دے آتا انہیں پھر بزرگان دے گستاخ نے ایتا نبیان دے گستاخ نے انہیں نے اے کیتا ہے انہیں نے اے کیتا کیتا تھے اے نا ٹیکن سانو تے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اسی اونا نے بزرگان دے کارنستانی لیہیاں نے اسی چشتی رسول اللہ پارٹی بھی لکھی ہے اشرف علی رسول اللہ پارٹی بھی لکھی ہے اور باقی پارٹی بھی لکھی ہے سانو کے ڈا گلہ شکفہ آپ پس ایک دوسرے نا لڑائی کرو علم ہی لیکن اتھاپائی نہیں کرنی ٹھیک ہے تو اس آیت سے مجھے یاد ہے تو وہ جو ہے اس کے یہ گستاخانہ جملہ تھا نا اسماعیل دیلوی کا اس کے جواب میں میں نے کوئی فتوہ نہیں لگایا اس کے جواب میں میں نے صرف یہ لکھا ہے کہ یہ تو اسماعیل دیلوی صاحب نے لکھا ہے اور قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ یہ آیت میں نے لکھی ہے یہ آیت مجھے اس لیے وہ پنفلٹ یاد آگیا